ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی محفل سجی تھی آقای کریم غیب دا نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ نے اشتیاد ظاہر کیا جی یا رسول اللہ ضرور دکھائیں وہ جنتی کون ہے میرے سرکار نے فرمایا یہاں سے ایک آدمی گزرے گا بس وہی جنتی ہے اس حدیث کو لوگ بہت پڑھتے ہیں بہت بیان کرتے ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ حدیث سمجھنے کے لیے حدیث والے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی ضرورت ہے لوگ حدیث پڑھنے پڑھانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں انہیں ابھی تک پتا ہی نہیں چلا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کا مفہوم کیا ہے یہ حدیث پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے نبی بیٹھے بیٹھے جنت تقسیم کر رہے ہیں کیسے لوگوں کو جن کے نام بھی حدیث میں ذکر نہیں کی گئے ان لوگوں کو جنت تقسیم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتے خدا کی قسم بہت حیرت بھی ہوتی حدیث پڑھانے پڑھانے والوں پر اور حدیث کے نام پر قوم کو جال میں پھسانے والوں پر کیا وہ یہ حدیث نہیں پڑھتے کہ مسلمان کا ایک کچھا بچھا جو ماں کے پیٹ سے گر گیا نہ جس کی شکل بنی تھی نہ صورت بنی تھی وہ گر گیا ماں کے پیٹ سے آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ وہ کچھا بچھا قیامت کے دن اللہ سے عرض کرے گا میرے اللہ سب نے تو ماباپ کی ممتہ کو پایا میں محروم رہا آج میں اپنے ماباپ کی ممتہ پانا چاہتا ہوں تو میں انہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں اللہ فرمائے گا جا تیری شفاعت سے ہم نے دونوں کو بخش دیا وہ کچھا بچھا اپنا نال لے کر کے گھومے گا اور اپنے دونوں ماباپ کو اس نال سے باندے گا اور باندھ کر کے کھیج کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اللہ یہ میرے ماباپ ہے اللہ فرمائے گا چاہتا تو اسے جنت میں لے کر جا ارے نادان جس بچے نے نہ کبھی سبحان اللہ کہا نہ کبھی الحمدللہ کہا نہ ایک مرتبہ لبیق پڑھی نہ قرآن کی آیت پڑھی نہ ایک مرتبہ اس کو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع ملا اب مسلمان کونسا اس کا باپ شرابی ہے تو بھی اس کا باپ جواری ہے تو بھی اس کا باپ نافرمان ہے تو بھی صرف اس کا باپ مسلمان تھا بس کلمہ پڑھنے والا سچا مسلمان تھا ایمان عرقیدے کے اعتباسے تو اس کے کچھے بچے کی وجہ سے دونوں باپی ماباپ کی مغفرت ہو جاتی ہے حدیث پڑھنے والوں شرم کرو کس موں سے تم کہتے ہو کہ نبی اپنی بیٹی کی شفارش یا شفاق نہیں کر سکتے جب مسلمان کا کچھے بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے جب کچھے بچے کی عسان ہے تو محبوبِ خدا کی شان کا عالم کیا ہو دین میں رکھنا ڈالنے والوں علیہول کی شفاق ہی کے لیے تو مہدان میں محشر ہوگا ورنہ محشر ہے کس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنتی اور جہنمیوں کو چھاچنے کے لیے محشر ہے تو فیر اللہ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جنتی الگ ہے جہنمی الگ ہے علمِ الٰہی میں سب کچھ ہے جنتی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ جانتا ہے کہ یہ جنتی ہے جہنمی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ جانتا ہے کہ یہ جہنمی ہے پھر محشر کیوں ہے تو فقط اتنا سبب ہے ان اقادِ بزمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور جب شانِ محبوبی دکھائی جائے گی تو ان کی شانِ محبوبی کو دیکھ کر بڑے بڑے پارسہ یہ کہیں گے کیا ہی ذوق عفضہ شفاق ہے تمہاری واحبا قرض لیتی ہے گناہ پرہیز کاری واحبا اللہ و اکبر یہ میرے محبوب کی شان ہے